بسم اللہ الرحمن الرحیم معاملہ یہ تھا کہ حکومت آنے سے پہلے یعنی حکومت تبدیل ہوگی خان صاحب چلے گئے شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں اس دوران جو گیپ ارینجمنٹ کے دوران ہی شہزاد اکبر صاحب کا اور شہباز گل صاحب کا نام سٹاپ لسٹ کے اوپر ڈال دیا گیا یہ ذرا ایک ایکزٹ کنٹرول لسٹ سے ذرا دیچے ہوتی ہے اس میں نام ڈالنا ذرا حسان ہوتا ہے اور شہزاد اکبر صاحب نے بڑے نام لوگوں کے اس لسٹ میں ڈالے ہیں حتیٰ کہ شہباز شریف صاحب کا ب نام ڈال دیا تھا جب وہ علاج کرانے باہر جا رہے تھے زمانت منظور ہونے کے بعد اور ائرپورٹ سے وہ واپس آئے تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ان کو اسی مشکل کا سامنا ہے وہ مشکل جو لوگوں کے لیے وہ کھڑی کیا کرتے تھے تو اسلامباد ہائی کورٹ نے پہلے ہی ایک آرڈر جاری کر دیا تھا وہ اسلامباد ہائی کورٹ جس کے اوپر عمران خان صاحب اور ان کی پوری پارٹی کو بلکہ پوری قوم کو اعتراض بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ رات کو عدالت کھل گئی تھی تو یہ وہی جج ہیں جو رات کو عدالت وہ بسکلی دستور پاکستان کے لیے کھل رہی تھی اگر عمران خان صاحب زیادہ عڈی فسری کرتے تو پھر عدالت کے ذریعے ان کو باہر پھینک دینے کا حکم آنا تھا تو یہ وہی عدالت ہے جو رات کو کھری تھی کس کے لیے شباز صاحب کے لیے یہ الزام ہے نا اور یہ وہی عدالت ہے جس نے ریلیف دیا جس نے شباز صاحب کی گورنمنٹ کا ایک ایکٹ جو ہے وہ کل ادم کل ادم ہی کہیں گے کرتے ہوئے شہزاد اکبر صاحب اور شباز گ صاحب کا نام سٹاپ لسٹ سے نکالنے کے حکامات جاری کیے تھے تاکہ تسی پھٹ جاؤ یعنی کہ یہ دھوڑنا ملک سے باہر تو دھوڑ جائیں تو چلے جائیں تو خیر وہ نام کسی بھی وجہ سے نہیں نکل سکے ظاہر ہے کہ حکومت کو بڑے وٹ ہیں اور ان پر بہت زیادہ وٹ ہے شہزاد اکبر کا معاملہ تو بڑا گمبیر ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا یہ قومی مجرم ہے اور یہ عمران خان صاحب وہ کس طرح ہیں وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ پھر اسلام بات ہائی کوٹ آئے اسلام بات ہائی کوٹ نے آج ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کو آرڈر دیا تھا فی اے والو کہ ان دو افراد کا نام جو ہے وہ نکال دیں تو کیا ملک میں کوئی مارسلہ لگ گیا ہے کہ آپ نام نہیں نکال رہے اس طرح کی انہوں نے بات کہی تو عدالت کو بتایا گیا کہ جی کہ آپ کا جب آرڈر آیا تھا تو وہ لیٹ محصول ہوا تھا اور ہمارے جو صاحبان ہیں یعنی جو افسران ہیں وہ تراویش راوی پڑھنے چلے گئے تھے تو اس کے بعد نکال دیں گے سر انہوں نے کہا ویسے ادروائز انہوں نے بتایا کہ ان کے خلاف دو انکواری ہیں چل رہی ہیں کون سی انکواری ہیں چل رہی ہیں ایسٹ بیون مینز یعنی کہ آمدن سے زیادہ ذرائع کہ وہ یہ وہ والا آہ تاک ہے جو آپ کسی کے بھی گلے میں ڈال سکتے ہیں ایون یہ تاک جو ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے بھی گلے میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی بچارہ حساب نہیں دے سکے گا تو خیر آہ عدالت نے کہا کہ جی کہ آپ نہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں عدالت نے اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا تو اب وہ برحل وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ کب سے انکواری شروع ہوئی انہوں نے کہا جی آٹھ تاریخ انہوں نے کہا یہ آٹھ تاریخ کو تو ان کی حکومت تھی اس وقت تک تو ان کی حکومت تھی تو آپ نے میرا مطلب ہے مطلب اتنی ایفیشنٹ ہوگی ایف آئی اے کے جن کی حکومت ہے انہیں کے خلاف انکواری شروع ہوگی جڑ صاحب جو ہیں وہ ان کو شاید پاکستان کے پتہ ہوگا میں یہ نہیں کہتا چاہتا ان کے علمیں نہیں ہیں لیکن انہوں نے تو قانون کے مطابق بولنا ہوتا ہے اور جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ لکھے ہوئے قانون کے مطابق کرنا ہوتا ہے پاکستان میں اسی طرح ہوتا ہے حکومت کسی کی ہوتی ہے مرضی کسی کی چل رہی ہوتی ہے نظر آ رہا تھا کہ آٹھ تاریخ کو کہ حکومت کس کی ہے لیکن ان کے خلاف انکواری شروع کرنے کا آرڈر آگے تھے تو پھر وہ آرڈر جو ہیں وہ اسی لیے دیئے گئے تھے کہ یہ دو بندے فرار نہ ہو تو مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت اپنے آخری حد تک جائے گی کہ ان کو فرار کا موقع نہ مل سکے کیوں سر جی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بڑی دفعہ یہ والی بات کی ہے ملک ریاض صاحب کی اور عمران خان صاحب کی اہلیہ کی کہ وہ توفے آتے تھے عمران خان صاحب کو رام کرنے کے لیے عمران خان صاحب پھر فتخون فون کر کے ایف آئی اے کام کو کہتے تھے کہ ملک صاحب کو کوئی نہیں رکے گا اسی حل میں نام رات کا ہم نے نکال دیا چپ کر کے کوئی نہیں رکے گا ان کو وہ بڑے دھڑلے سے جاتے تھے دھڑلے سے آتے تھے کیوں جاتے تھے اور کیوں آتے تھے ملک صاحب کو ڈیل کر نہیں آتی ہے ملک صاحب پاکستان کی پاور پولٹکس کے بہت بڑے بروکر ہیں اور وہ ان کی ہر پارٹی کے ساتھ کانی فٹ ہے یہ گورنمنٹ بھی جو آئی ہے جو اتحادی گورنمنٹ ہو یا جو بھی گورنمنٹ ہو ملک ریاض صاحب اور ان جیسے کریکٹروں کے خلاف نہ کچھ کر سکے گی نہ کچھ کر کبھی کیا جا سکا ہے تو مطلب یہ بھی اسی طرح ہی پانی بھرے گی ملک صاحب کا لیکن میں اس کے باوجود آپ کو یہ شہزاد اکبر صاحب کا جو کریکٹر رہا ہے میں دو آپ کو واقعات اس کے سنانے لگا ہوں وہ دو واقعات آپ سنتے جائیں پہلا واقعہ ہے کہ اٹھتیس ارب روپے غالباً بلکہ یقیناً یہ برطانیہ نے کوئی ریکور کیے تھے کسی مطلب کوئی کیس میں ملک ریاض صاحب نے کوئی ٹیکس ٹکس وہ منی لارڈنگ چھپایا چھپایا تھا پاکستان کی پیسے ادھر گئے تھے تو وہ منی لارڈنگ کے چکر میں وہ انہوں نے پیسے پکڑے اور انہوں نے کہا کہ یہ ریاست پاکستان کے ہیں تو یہ ریاست پاکستان کو جائیں گے تو وہ پاکستان کی اکاؤنٹ میں آنا تھے اس سے پہلے کراچی جو تھا نا جی بیریہ ٹاؤن اس زمن میں ساکر بن سار صاحب کا ایمان تازہ ہوا تھا ملک ریاض صاحب نے میرا خیال ہے کیونکہ دیاری نہیں لگائی تھی یا کوئی پہنچ نہیں سکے تھے ان کے پاس یا وہ کچھ زیادہ چاہ رہے تھے اللہ بہتر جانتا ہے ساکر بن سار صاحب ساکر بن سار صاحب نے چار سو ساٹھ ارب روپے جرمانہ کر دیا کہ آپ نے اللیگل زمینوں کے اوپر قبضہ کیا ہے بلا 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 چار سو ساٹھ ارب روپے جرمانہ کر دیا انہوں نے کہا کہ میں کس تو میں دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اب عمران خان صاحب کی اس کے بعد حکومت آتی ہے عمران خان صاحب کی حکومت آتی ہے تو یہ والا لندن میں جرمانہ ہو جاتا ہے یا وہ جو منی لارننگ ہوئی ہوتی ہے وہ پیسے واپس پاکستان کو آنے ہوتے ہیں تو ایک دن اب یہاں سے ملک ریاض صاحب کی انٹری ہوتی ہے کہ ایک دن کبینہ کا اجلاس چل رہا ہے اور ایک لفافہ نکالتے ہیں شہزاد اکبر صاحب اپنی جیب سے جس طرح عمران خان صاحب نے ایک نکالا تھا لفافہ کے خاتہ آگیا ہے مراصلہ آگیا سازش ہوئی تو انہوں نے ایک خاتیوں کر کے نکالا اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس ایک ایگریمنٹ ہے میں چاہتا ہوں کہ وفاقی کبینہ جو ہے وہ اس کی منظوری دے رہے ہیں اپا ایک کڑا ہے ایگریمنٹ کون سا ہے ایگریمنٹ کیسا ہے ایگریمنٹ یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے تو شیری مزاری صاحبہ نے ان کو ٹوکا انہوں نے کہا کہ تم ہمیں پاگل سمجھتے ہو اور پھر وہ جو شیری مزاری صاحبہ کے بولنے کا سٹائل ہے انہوں نے کہا لفافہ تم جیب سے نکار رہے ہو شزاہد لفافہ بھی بند ہے ہمیں کیا پتہ اس میں کون سا معایدہ ہے اور کس کا ہے اب یہاں پہ شزاہد اکبر صاحب جو بھی کاروائی کر رہے تھے وہ جو کیبنٹ کے سربراہ ہیں یعنی کہ وزیر اعظم نے ان کو آنکھ ماری ہوئی تھی ان کی پیشگی منظوری کے ساتھ وہ کر رہے تھے سر کار جو ہارا دے توفے آندے ہونا تو پھر یہ ہی ہوتا ہے یہ ہی ہوتا ہے تو انہوں نے خیر عمران خان صاحب نے کہا کہ کیا ہے یہ سر یہ برطانیہ کا اور پاکستان کا کوئی معایدہ ہے اگر یہ میں نے خط کا لفافہ کھول دیا تو پاکستان کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا میں ہے یہ کام یہ میری لاش سے گزر کے کام ہوگا میں محبے وطن ہوں میں پاکستان کے خلاف کوئی کام نہیں ہو سکتا اس کی سلامتی کے خلاف شیری مزاری مو دے رہی ہے سارے مو دے رہی ہیں اچھا اچھلا ٹھیک ہے کر دیتے ہیں خالہ جی کا وارہ یہ سٹیٹ نہیں تھی یہ بنانا ریپبلک تھی خالہ جی کے جہیز میں والدہ کے جہیز میں آئی ہوئی ریاست تھی کہ ایک بندہ ملک ریاض وہ آپ کو پیسے لگاتا ہے اور اب آپ اس کے ہر نائے جائز اور جائز کام کو سیاہ اور سفید کو جائز قرار دے دیتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ پاکستان نے یعنی کہ ملک ریاض صاحب نے کہنے والے یہ کہتے ہیں میرے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے وہ اس گھر کی سوشل میڈیا کے اوپر تصاویر بھی جاری کی گئی وہ ایک ان کے ہوتے ہیں سفاری ویلاس وہ ملک ریاض صاحب کے پھر بیریہ ٹاؤن کے اوپر جائے نا وہ گالف سٹی جو انہوں نے بنایا ہے اسلامباد کے اوپر پاڑیوں کے اوپر مارگلہ کی جو مری کو جا رہی ہیں پاڑی ہیں آپ کے رائٹ سائیڈ پر اگر مری کو جا رہے ہیں تو آتا ہے وہ ایک سکیم آتی گالف سٹی اس کو کہتے ہیں وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ ان کو جناب کوئی لمبا چوڑا فارم آس ٹائپ لمبا چوڑا لیکجری لیکجری ہے فرنشت وہ ان کو توفے میں دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ پائنے کامتے کرو اور عمران خان صاحب کو بھی کچھ نہ کچھ ملے ہی ہوگا اگر ان کی بیگم صاحبہ کو ہار مل جاتے ہیں بیگم صاحبہ کی سیلی کو مل جاتے ہیں پھر یہ تو اس سے بھی بڑا کام تھا وہ تو صرف باہر جانے کے لیے تھا نا تو یہ تو اس سے بھی بڑا کام تھا اب وہ مائدہ کیا ہوتا ہے یا برطانیہ کے ساتھ شہزاد اکبر صاحب ملک ریاض صاحب سے ایک لیکجریس ایک ولا ایک محل خریدنا کہا ہے کہ توفے میں ملنے کے بعد برطانیہ کو کہتے ہیں کہ یہ پیسے آپ نے سپریم کورٹ کے کاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے ہیں پاکستان کے سٹیٹ بینک میں نہیں جو وہ ہوتا ہے نا سٹیٹ بینک کی اس میں نہیں آپ نے ڈالنے ہیں ہم آپ کو اکاؤنٹ نمبر بھیج رہے ہیں یا آپ نے اس میں ڈالنے ہیں کیونکہ ہمارے ادھر ایک کیس چل رہے ہیں تو وہ پیسے ہم نے انہوں نے ویچا انہوں نے برطانیہ برطانیہ کو کیا ہے کبھی پاکستان کے پیسے پاکستان بھی جا رہے ہیں اس کاؤنٹ میں نہ جائے اس کاؤنٹ میں چلے جائے تو ملک ریاست صاحب کو انہوں نے انہوں نے میں وہ الفاظ نہیں کہیں گا کہنا چاہتا کہ ملک ریاست صاحب کی چاکری کی میں سادہ کہہ دیتا ہوں حالانکہ میرے پاس الفاظ اس سے غلیز اور گھٹیا تھا لفظ بولنے کے لیے میں چونکہ وہ نہیں کہتا چاکری کی ریاست پاکستان کے ساتھ غداری کی چاکری کی کیا کی ملک ریاست صاحب کی نوکری کہ ان کے جو جرمانہ چار سو ساٹھ عرب تھا وہ جو قسطوں میں دینا تھا یہ سارے پیسے اس اکاؤنٹ میں ڈال دیئے جرمانے کی صورت میں جو اس وقت بھی سپریم کورٹ میں اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں اور جب بھی کراچی کے مسائل کے اوپر کوئی بات ہوتی ہے تو سپریم کورٹ کو سندھ کا جو ہے نا ایڈوکیٹ جنرل سندھ وہ تھوڑا سا چھیڑتا ہے کہ سر وہ آپ کے اکاؤنٹ میں سندھ کے اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ پراپرٹی تو سندھ کی ہے جگہ تو سندھ کی تھی جو ملک ریاست صاحب نے قبضہ کیا تھا جیسے بھی کیا تھا جرم ہو گیا جرمانہ ہو گیا پیسے آگئے سپریم کورٹ کے اور پائی سپریم کورٹ نے جرمانہ کیا تھا سپریم کورٹ اور شزاد اکبر صاحب تو یہ والا معاملہ جناب یہ ہے کہ گول کر کے ملک ریاست صاحب کی دیاری لگا دی انہوں نے ایک ایک محل خرید کے اپنے نام کروا کے اور عمران خان صاحب کو کیا ملا یہ جب شزاد اکبر صاحب پکڑے جائیں گے اور پھر بڑا لیگل کام کروایا گیا کیابنٹ کے جناب وہ کروا دیا آج متی اللہ جان صاحب جو ہیں وہ ان کو چمڑے ہوئے تھے شزاد اکبر صاحب کو شزاد اکبر صاحب کے موہ سے جھاگ نہیں کر رہی تھی ان سوالوں کے جواب نہیں تھے کہ وہ تو کیابنٹ نہیں کیا تھا آپ کیابنٹ میں جائیں میں نے تو کچھ نہیں کیا کیابنٹ کیابنٹ تو مطلب کیا کہیں مطلب کہ عمران خان صاحب جب کیابنٹ کا جو کیپٹن ہے وہی کرپٹو ہو جائے وہی کہہ رہا کہ جو ٹھیک ہے کوئی دکھانے کی جیب سے نکالا ہے جو ہے وہ ہو جائے گی پھر وہ توشہ خانے کے اگر تحیف ہم گنوا دیں گے تو پاکستان کی سلامتی خطر میں پڑ جائے گی یہ سلامتی ہے کی چیز پاکستان کی اس پر بھی کبھی بیعث ہونی چاہیے ہر جو ہماری حرام کاری ہوتی ہے وہ پاکستان کی سلامتی کے خاتے میں چلی جاتی ہے تو خیر یہ شزاد اکبر صاحب کے پاس جواب نہیں تھے اب شزاد اکبر صاحب اگر انکوائری ہوتی ہے تو پکڑے جائیں گے باہر ان کو شباز شریف صاحب میرا نہیں خیال کہ باہر جانت دیں گے اور شباز شریف صاحب سے پہلے جن لوگوں نے ان کو پکڑایا کیونکہ یہ چونہ لگا کے آئے تھے کسی کو نا یہ پتہ نہیں کس کس کو کہہ رہے تھے کہ جناب وہ دوزار چودہ کے بعد ہم پاکستان کی ساری دولت پاکستان میں لے آئیں گے اور پاکستان کے کچھ سٹیٹ افیشلز تھے جن کو انہوں نے دھوکھا دیا تھا ایک دھیلے کی انہوں نے ایسٹ ریکوری نہیں کی ایسٹ ریکوری یونٹ کے یہ سربراہ تھے سپریم کورٹ نے میرا خیالے وہ ختم کروایا تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو حکومت میں مشیر بنے تھے یہ عمران خان صاحب کو طوفے ملے تھے پھر عمران خان صاحب کو انہوں نے اتنے طوفے دلوائے کہ انہوں نے اس طوفے کو قبول کر لیا اور پھر جب شباہ شیف صاحب لندن سے بھی بری ہو رہے تھے تو پھر غصے میں آکے عمران خان صاحب نے ان کو فائر کیا اور ان کے اوپر غصہ بہت ہے کس کو جس کو یہ بے وکوف بنا کے پتہ نہیں کیا چورن بیج کے انہوں نے مشیری لی تھی یہ پاکستان کی سسٹم کا حصہ بنے تھے یہ لندن میں ہوتے تھے برحال خیر کہنے کا مطلب ہے دوسرا انہوں نے کام یہ کیا کہ دس کنال رازی جو گجر خان کے اوپر تھی ایک وہ فیکٹری کی جگہ تھی میامن برشت صاحب سمرو صاحب کے وہ کو عزیز تھے ان کی جگہ تھی اس پر ان کے بھائی ہے مراد اکبر صاحب وہ قبضہ کرنے لگے تھے بڑا معاملہ گڑ پڑ ہوا خیر وہ بات یہ بعد میں نکلی کہ وہ جو افسر جس نے یہ اس کی انکوئری کی اس پھڑے کی کہ یہ جگہ کس کی ہے اس نے انکوئری کی اور جگہ نکلی میامن سمرو صاحب کی اربو روپے کی جگہ تھی ان کے رشتہ داروں کی تو انہوں نے اپنی وہ جو انکوئری ہے وہ اس میں جو کمشنر تھے راول پنڈی کے محمود اکبر ان کا نام ہے انہوں نے ان کو گلٹی ان کے بھائی کو قرار دے دیا یہ افسروں کو بلا کے ڈراتے دمکاتے تھے پرائم منسٹر آفیس میں کیونکہ ان کا دفتر پرائم منسٹر آفیس میں تھا تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پھر ڈرامے بازی کیا کی کہ وہ افسر جنہوں نے ان کے بھائی کو ملزم قرار دیا تھا مجرم قرار دیا تھا گناہگار قرار دیا تھا انکوئری میں انہوں نے ان افسروں کو جیل بجوایا کس طرح جیل بجوایا راول پنڈی رنگ روڈ کے کیس میں جو کمشنر تھا اس کو تو فرائی کروایا شہزاد اکبر صاحب نے چھوٹی سچی انکوئری کر کے اور شہباز گل صاحب کے جو معاملات ہیں وہ بھی آنے والے وہ بھی انکوئری ہیں ان کے خلاف ہیں تو وہ آنے والے دنوں میں پتا چلے گا لیکن شہزاد اکبر صاحب ایک پکڑے گئے تو پتہ نہیں کون کون پکڑا جائے گا تو لہٰذا جنہوں نے نہیں پکڑے جانا وہ ملک ریاض صاحب ہیں انہوں نے نہیں پکڑے جانا اور جنہوں نے پکڑے جانا ہے وہ عمران خان صاحب ہوں گے یار ان کے قریبی لوگ ہوں گے جن میں ان کی اہلیہ بھی شامل ہیں وہ بھی جا سکتی ہیں مطلب وہ بھی جا سکتی ہیں عمران خان صاحب یہ اللہ کی قدرت ہے عمران خان صاحب کہتے تھے میری بڑی والا کس نے وکیا دیکھیں ہر غیرتمند آدمی کا یہ ہی ہوتا ہے کہ یار کہ اس کے اہل خانہ کے اوپر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے بالکل ٹھیک بات ہے لیکن اہل خانہ جدو ہار پھڑ رہے ہوں اہل خانہ جناب جدو اس طرح نہیں ہرکتہ کر رہے ہیں انہوں تو پھر تو پھر جناب قانون ہرکت میں آئے گا اور پھر اہل خانہ کے نی فرنٹ لیڈیاں رکھی ہوں کہ جناب وہ تقرر اور تبادلے کے اوپر جو ہے وہ انہی ڈالی ہو انہوں نے تو پھر تو پکڑے جائیں گے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب شاید ان کا جانا باہر مشکل ہو شباز گل صاحب کا بھی مشکل لگتا ہے اور انکوائریاں شروع ہو جائیں گی سامنے آ جائیں گی اور جب شروع ہوگی تو پھر عمران خان صاحب بھی اور عمران خان صاحب کی اہلیہ بھی جو ہیں قانون کی گرفت میں آئیں گی اور پھر بڑے کیس سامنے آئیں گے بڑے جو کہتے نہیں ہیں داستانیں ہیں جو سامنے آئیں گی جو اس وقت لوگوں کے سینوں میں ہیں کوشش میں کر رہا ہوں کہ کچھ ایک دو بندے ہیں جن کے پاس یہ والی خبریں ہیں تو کچھ ایویڈنس آہا تھا ہے آپ سے شیئر کریں گے تو عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی جو جیل یاپترہ کا راستہ ہے وہ شہزاد اکبر صاحب سے ہو کے جاتا ہے اور شہزاد اکبر صاحب سے پہلے فرہ بی بی تو پاکستان سے فرار ہو گئی ہیں شہزاد اکبر صاحب کا فرار ہونا ذرا مشکل ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے فی الوقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ آپ کا